بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students آج کا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے Derivate of Inverse Hyperbolic Function اس سے پہلے ہم نے Hyperbolic Function کے Derivate کو کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اب اس کے Inverse کے بارے میں پڑھیں گے کہ Inverse Hyperbolic Function کے Derivate کو کس طرح ہوتے ہیں اور اس کی کس طرح ہم سوالف کرتے ہیں ان کے لئے چند فارمولے پہلے میں نے ادھر لکھے ہیں یہ آپ کو یاد کرنے پڑھیں گے سار سے پہلے آپ کے پاس ہے Derivate of Sin Hyperbolic Inverse of X آپ کے پاس جو ہے اس کا ڈیزلٹ 1 over square root of X square plus 1 ہے سیکنڈ اور آپ کے پاس ہے d by dx of cas hyperbolic inverse of X یہ آپ کے پاس ہے 1 over square root of X square minus 1 وہاں plus 1 ہے یہاں minus 1 ہے اس طرح دونوں کے فارمولے almost ایک جیسے ہیں اتنا یاد رکھیں Sin Hyperbolic Inverse of X کا جو فارمولہ ہے وہاں کے پاس بیچ میں پلس ہے اور یہاں minus ہے ٹھیک ہے Tanger Hyperbolic Inverse of X اور cotanger Hyperbolic Inverse of X کا فارمولہ almost دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے صرف restriction ہی ہے کہ یہاں کے پاس X جو ہم discuss کر رہے ہیں فارمولے میں اس کے جو absolute value ہوگی وہ less than 1 ہوگی یہاں absolute value greater than 1 ہوگی سیکن Hyperbolic Inverse of X آپ کے پاس جو ریزلٹ ہے minus 1 over X into square root of 1 minus X square آؤ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہاں کے پاس سیکن Hyperbolic Inverse of X آپ کے پاس جو فارمولے ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں ان فارمولے میں صرف نیگیٹو سیکن اور کو سیکن کے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہے minus 1 over X into square root of 1 plus X square ہے ٹھیک ہے یہاں بھی جس طرح sine اور cause میں تھا تو cause کا sine کا ایک پاس plus تھا اور cause کا ایک پاس minus تھا اس طرح سیکن کا بیچ میں ایک پاس minus ہے اور کو سیکن کا ایک پاس کیا ہے plus ہے سو یہ تو اس کے فارمولے آپ کے پاس اس طریقے سے آپ یاد کرو گے دو دو کو آپ مطلب یاد کر لیں دو دو کے almost ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح آپ کے پاس یہ یاد ہو جائیں گے یاد ہونے کے بعد پھر اس کے proof آپ کو آنے چاہیے تو سب سے پہلے اس کا جو first proof ہے اس کو discuss کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ کے پاس اس کی equalis سے پہلے ہم نے simple trigonometric functions کے جو آپ کے پاس inverse of simple trigonometric functions کے جو derivatives تھے اس کو ہم پڑ چکے تھے اس کا جس طرح proof ہم نے solve کیا تھا علمہ وسلم اسی طریقے سے اس کا proof بھی کریں گے دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے اس کو proof کیا تھا تو proof first first proof کے پہ بڑھتے ہیں آگے جو آپ کے پاس پہلا proof ہے پہلا کے پاس ہے d by dx of sine hyperbolic inverse of x اس کا جو result ہے وہ کے پاس one over square root of x square plus one ہے اس کو ہم نے proof کرنا ہے ٹھیک ہے سو ہم کس طرح proof کریں گے آپ کے پاس جو بھی inverse ہو چاہے inverse of hyperbolic function ہو یا آپ کے پاس inverse of trigonometric function ہو اس کا proof آگے پاس سین طریقے سے ہیں وہ کس طرح کے پاس ہے سب سے پہلے جو بھی آگے پاس جس function کا بھی آپ نے proof لینا ہے اس کو آپ suppose کر لے y let اس کو y کہہ دیں sine hyperbolic inverse of x کو ہم for example suppose کر لیتے ہیں کہ let's equal to y ٹھیک ہے یا sine hyperbolic inverse of sine hyperbolic inverse کو right side پہ شفت کر دیں تو یہاں کے پاس ہو جائے گا sine hyperbolic y equal to x ہو جائے گا مطلب جی right side پہ آئے گا so right side کو ہم نے پہلے لکھ لیا اور پھر left side کو مطلب right side بنا دیا مطلب آپ کے پاس اگر کوئی equation اس طرح left hand side equal to right hand side ہے سو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں right hand side equal to left hand side مطلب اگر آپ sides change کر دیں equality پہ کوئی آپ کے پاس اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے سو ہم نے اس کی بھی sides change کر دیئے ہیں next آگے ہم نے پھر کس طرح اس کو solve کیے taking derivative with respect to x with respect to x both side پہ derivative لے لیں d by dx of sine hyperbolic y equal to d by dx of x sine hyperbolic y کا جو آپ کے پاس derivative ہے وہاں کے پاس کس hyperbolic y ہے اور again taking derivative of y y کا دوبارہ لے لیں d by dx of d by dy by dx یہ آپ کے پاس آجے گا مطلب angle جو اس کا ہے وہ other than x ہے so other than x ہے تو اس y کا again derivative ہو لگے تو d y by dx آجے گا رائے سیٹ پہ آپ کے پاس x ہے x کا ڈیٹو ون آجاتا ہے کس کو رائے سیٹ پہ شفٹ کر دے یہ نہیں ہم نے یہاں سے d y by dx نکالنا ہے d y by dx left side پہ رہنے دیں divide by one over کس hyperbolic y آپ کے پاس آجے گا اب آپ یہاں نوٹ کریں آپ کے پاس کس hyperbolic y division میں آئے ہیں اور آپ کے پاس یہاں جو value ہے x فارم میں وہ sign hyperbolic y کی value ہے سو آپ کس کو shift convert کر دیں sign میں آپ نے ایک فارمولا پڑھا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو آپ کے پاس hyperbolic function تھے وہاں ایک فارمولا کو لکھا ہے تھا کہ کس hyperbolic square x minus sign hyperbolic square x equal to one کے پاس equal ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کس hyperbolic x کی value نکال لیں تو کس hyperbolic square x کی ویلاؤ کے پاس ہوتی ہے ون پلس sign hyperbolic square x کی only x hyperbolic x کی جو value آئے گی وہ square root of one plus sign hyperbolic square x آپ کے پاس آجائیں سو یہاں سے اس کو آپ replace کر سکتے ہو یہاں کے پاس کس hyperbolic y equal ہوگی آپ کے پاس square root of one plus sign hyperbolic y sign square hyperbolic y کی equal ہوگی سو یہ replacement کر لیں یہ replacement میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو simple inverse functions تھے وہ اس لئے ہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس sine hyperbolic y کی ویلاؤ کے پاس x ہے سو ہمیں cos کو convert کرنا ہوگا sine میں اس وجہ اس یہ کر رہے ہیں 1 over square root of one plus sine hyperbolic square y آپ کے پاس آجائے اب آپ اس میں value put کر دیں one over square root of one plus اور اس کی جگہ آپ اس میں x میں convert کر دیں تو x square آپ کے پاس آجائے سو اس طرح یہ فرمولا آپ کے پاس derive ہو جاتا ہے اس فرمولی کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو 1 over square root of x square plus 1 یہ 1 plus x square x square plus 1 بھی لکھ سکتے ہو اس طرح آپ کے پاس یہ فرمولا derive ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس کو بھی لے لیں اور sine inverse of x کا جو فرمولا ہے اور sine inverse of x کا جو فرمولا ہے دونوں کی derivation almost ایک جیسے جسٹ فرمولی کی ڈیفرنس یہ باقی جو procedure ہیں سمپل انٹرگمنٹ فنکشن کے انورس ان کا جو سلوشن ہے وہ almost ایک جیسے ہے سو نیکسٹ آگی طور سا بڑھتے ہیں نیکسٹ question پہ جاتے ہیں ایک اور proof کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے نیکسٹ ہیپربولک inverse کا proof لے لیتے ہیں سو ترڈ کا جواب کے پاس دی بائی ڈی ایکس آف تینجن ہیپربولک کی کوئلے سو آپ کا مینے وہی پروسیجر ہے یہاں آپ کے پاس جو بھی فنکشن اس کو y کہے دیں let y equal to tangent hyperbolic inverse of x کو ہم نے y کہ دیا tangent hyperbolic right side left side پہ لے لے tangent hyperbolic y equal to x with respect to x d by dx of tangent hyperbolic y and d by dx آگے پاس tangent hyperbolic y کا derivative آکھے پاس ہے وہ second hyperbolic square y آکھے پاس ہے اور again آپ یہاں دیکھیں derivative ہم لے رہے with respect to x angle جو ہے وہ other d x ہے تو derivative اس کے angle بھی لے d y by dx and equal to 1 آگے پاس آجائے گا اب second hyperbolic square y کو right set پہ shift کر دیں d y by dx equal to 1 over second hyperbolic square y right set پہ چلا جائے گا اب آپ کیا کر لیں second hyperbolic square کا کے پاس جو مطلب result ہے in form of tangent وہ نکال لیں آگے پاس ایک فارمولہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ second hyperbolic square x یہ equal آپ کے minus tangent hyperbolic square x کے اس کو ہم نے اس میں use کر نا ہے اگر آپ نے secant کو tangent میں کرنیوٹ کرنا ہے تو یہ فارمولی اس میں use کر لیں اس کے مطابق آپ کے کر لیں آپ پاس tangent hyperbolic y کی جو x ہے تو یہ put کر دیں so one over one minus x square آجائے ہے اس طرح یہ فارمولہ یہاں derive ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس tangent hyperbolic inverse of x کا فارمولہ تھا جو آپ نے derive کر دیا یہ six فارمولہ کے پاس ہے six کو آپ نے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے سو اب اس پہ ایک questions کرتے ہیں تاکہ یہ topic آپ کو اور بھی clear ہو جائے سو اس کا جو آپ کے پاس سب سے پہلے ایک question ہے اس کو آپ پہلے دیکھ لیں سیمپل آپ کے پاس ایک question آ رہے پہلے سیمپل سے question کرتے ہیں پھر tangent hyperbolic inverse of sine x یہ question آپ کے پاس دیئے y equal to tangent hyperbolic inverse of sine x اس کا آپ نے y پرائم فائنڈ کرنا ہے فائنڈ y پرائم y پرائم means فائنڈ the first derivative اس کے پہلے derivative کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سو ریس اس کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ tangent hyperbolic inverse of x کا result آپ کے پاس کیا ہے یہاں سے note کر لیں اس ہم use کریں گے دی بائی dx tangent hyperbolic inverse x آپ کے پاس سیکھل ہوتا ہے 1 over 1 minus x square اس کے مطابق taking derivative on both d by dx of y and d by dx tangent hyperbolic inverse of sin x یہاں note کریں آپ کے پاس اس کا angle ہے وہ simple x نہیں ہے جب آپ derivative will go here y prime آ جائے گا 1 over 1 minus اور x کی جگہ آپ کے پاس جو بھی angle ہو گا وہ لکھ لیں اور کے پاس sin x whole square یہ تو آپ نے اس کی فارمولی shape جو فارمولا تینجنر hyperbolic inverse کا ہے وہ اپنے apply کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کی angle کو اور سے دیکھ پھر سائن سائن جو ڈیریویٹ ہوتا ہے وہ cause x آپ کے پاس ہوتا ہے پھر 1 minus sine square x آپ کے پاس سیکل ہوتا ہے cause square x کے اور cause x اپنی جگہ آ جائے گا اب ایک cause اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ نہیں آگے پاس آج جائے 1 cause x x کا answer آجاتا ہے کافی simple سا question ہے formula کون آنا چاہیے formula apply کر لیں angle کو دیکھ لیں simple x نہ ہو تو angle again derivative لیں اور پھر اس کا derivative آنے کے بعد اس میں simplification مغیر ہو رہی ہے تو simplify کرنے کے بعد اس کا answer آپ نکال لیں ٹھیک ہے ایک question بھی solve ہو جاتا ہے ایک اور question attempt کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ زیادہ clear ہو جائے جتنے زیادہ آپ پر 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 آنے جتنے آپ کی practice کم ہوگی بھولتے جاؤگی ٹھیک ہے مطلب فرمول آپ کو اتنے یاد نہیں رہیں گے تو اس کا second آپ کے plus sine hyperbolic inverse of y equal to آپ کے پاس d 6 یہ کے پاس question دی ہے اور یہ بھی آپ سے یہ question پوچھے کہ y prime کو find کرے اب یہ جو کے پاس question ہے وہ wife equal to something فارم میں گیون نہیں ہے بلکہ کے پاس تھوڑا سا جو کہہ سکتے کہ implicit function کی فارم by d y by d x n y prime آپ نے یہاں سے n کس طرح کریں گے taking derivative with respect to x d by dx of ln cos hyperbolic inverse of x and d by dx of sin hyperbolic inverse of y and d by dx of 6 so سے پہلے جو first term آگے پاس آرہ ln کا بعد جو derivative ہوتا ہے ln کے ساتھ آپ نے بتایا جو بھی ویلیو ہوگی اس کو one ور فارم میں لکھ لیں یہ ln کا derivative ہوتا ہے one over cos hyperbolic inverse of x یاد رکھ کہ جب ہم derivative لیتے ہیں لولا کے ساتھ جو بھی ویلیو تھی اس کو ہم ون ور فارم میں لکھ لیتے ہیں اب ہوگیا ٹھیک نیکس آگے بعد جو term آ رہی یہ کے پاس آ رہی ہے sin hyperbolic inverse of y تو sin hyperbolic inverse of x کا فارمولا اب یہاں اپلے ہی کر لیں in terms of y so 1 over square root of y square plus 1 تو sin hyperbolic inverse y کا یہ derivative آ گیا اب اس کے انگل دیکھ simple simple x نہیں اس کے انگل کا again derivative d by dx of y and right state of 6 0 constant کا derivative کے پاس 0 آ جائے پھر next آپ کے پاس کیا ہے 1 over cos hyperbolic inverse of x اپنی جگہ جائے گا cos hyperbolic corners of x کا derivative آپ یعنی سیکھ لیں cos hyperbolic inverse of x کا derivative کے پاس x square minus 1 سو یہ وہاں سے جو formula کو یاد ہونا چاہیے وہ یہاں لکھ لیں پھر plus 1 over square root of y square plus 1 اپنی جگہ جائے گا یہاں سے y prime آ جائے گا اب almost آپ question solve کر چکی ہو اب آپ یہاں سے کیا نکال 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 باغ term سارے right set پہ shift کر دیں سب سے پہلے اس term کو right set پہ shift کر ہو آگے پاس یہ آئے گا 1 over square root of y square plus 1 into y prime equal to minus 1 over x into square root of x square minus 1 so یہ ہم نے right set پہ shift کر دی ٹھیک اب اس value کو بھی آپ right set square root of y square plus 1 multiplication میں چلی گئی division value اسی طرح آجائیں گے x root of x square minus 1 اپنی جگہ جائیں so اس سے یہ پاس y prime find ہو گیا ہے so یہاں آپ کے پاس ہم نے اس میں جو hyperbolic inverse کے فارمولے تھے وہ بھی ڈیٹیل سے پڑھ لئی جو پروف تھے اس میں نے ہنٹس وغیرہ دے دیا اس میں سے پروف بھی کر لئی ہیں جو questions تھے اس میں سے ایک آت questions میں نے کروا دیا باقی questions پہ آپ attempt کر لیں اینی problem ہو سو آپ کمنٹس میں شیئر کر لیں ٹھیک ایڈ دی انڈ آپ ویڈیو کو like اور share ضرور کر لیں